ہاں تیری صورت نہ ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آس و خیرے سے ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک 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 ہیں اور صبح سے اتنا کوئی مصروف ہے نا اتنے زیادہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو نا میں لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے کرنی ہے شپٹنگ اور فرس تالی کو کرنی ہے لیکن فرس تے ہو گئی آج پور اور یہ کہ ہمارے گھر میں کام فینش ہی نہیں ہو رہا تھا روز آنا بس ہم کہتے کل کریں گے کل کریں گے تو آج فائنلی ہم لوگ کر رہے ہیں شپٹنگ اور صبح سے ہمارے گھر کا سامان تھا وہ سارا کا سارا اکھٹا کرنے میں مصروف ہیں اور اب یہ بھی اوپر آئی تھی اوپر جو کے باکس پڑے تھے فریج کے ٹی وی کے اور اس کے علاوہ فینس کے تو یہ سارے باکسس نکالے ہیں فریج کا چاسو جی لے گئے ہیں تو یہ والے میں لے کے جاتی ہوں بیسے اوپر تو ہمارا کچھ پڑا نہیں ہے اس کے علاوہ نیچے یہ جو بھی ہے لیکن یہ کہ نیچے بھی ہمارا بڑے ہی سامان ہے بہت بہت زیادہ سامان ہے تو بارحل ابھی جس گاڑی میں ہمارا سامان جانے وہ گاڑی نہیں ہے یہ لیکن بس ہم لوگ سارا سامانی کھٹا کر کے باہر آکھ رہیں تو وہ بھی جلدی جلدی کرنا پڑے گا گاڑی شاہر لے گئے ہیں یہاں سے کچھ کھالی ہو چکا ہے نیچے بھی فریج پیک کرنے کی تیاری ہوگی آن جی کر لو ہاں ہو گئے آدھ سے زیادہ تو چھلا گیا ہے فریج کھالی ہے آدھ سے زیادہ سامان ہو گیا ہے ہاں روم بھی ہمارا لگ بہت خالی ہو چکا ہے تھوڑا بہت بس بچے جیسے کہ پردے اتارنے اور یہ والا سامان اٹھانے ہیں باقی یہاں سے بیل بھی چھلا گیا ہے ہماری جو میز تھی وہ بھی چھلی گیا ہے یہاں سے ہمارا میز چھلی گیا ہے سب کچھ چھلا گیا ہے اور کچھن آپ کو کچھن دکھا دیوں تو کچھن میں بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں چھولا رہ گیا ہے آمن رہ گیا ہے باقی نیچے سارے کی ساری درازے ہیں میں نے سارے کی ساری میں نے خالی کر کے وہ بھی جا چکی ہیں بس یہ بہر والا سامان ہے وہ بھی گاڑی آئے گی تو گاڑی میں دالیں گے گاڑی آجا ہے اچھا فریج فریج میں ہمیں کتنی پوچھ نہیں ہے بس یہ ایک سال ان کی پیٹ پر یہ بچوں کا دودھے اور تو کچھ نہیں ہے باقی تو میں نے باش کیا تھا اسے یہ تو رہتے رہے بس یہ کانچ کی بوتل میں نکال لے تو باقی پلاسٹک کی پڑی ہے یہ مجھے دینے باقی آپ لوگ فریج پیک کریں اور فریج باقی یہ ہے کہ فریج تو جانا ہے لیکشے پہ کیونکہ فریج یہ گاڑی پہ نہیں جائے اور گاڑی فریج جانے والا باقی سامان اور پہ بہت جال ہے اور فریج آپ کو بتا یہ نہ ہو کیونکہ نقصان ہو جائے بڑی مہنگ چیز ہوتی ہیں تو صبح سے یہ کہ سب لوگ یہاں پہ آئے میں پھر اوز کی قزن آئے میں پھر اوز کی چاچو آئے میں ابو آئے میں اور می بھی آئے میں سارے کے سائے جو نا ہیلپ پر اپنی چیزیں ہماری اٹھانے میں یہاں پہ بنا اس میں بھی سامان ڈال کے رکھا ہے سارا کے سارا اور چاچو جی یہاں پہ جو نا ماشین لینے آئے ہیں ماشین لے کے جا رہے ہیں تو پس میں بھی جو نکل کرتی ہوں کیسے چیزیں جو نا بہا رکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ گھر چھوڑنے کے بعد ہاں سے لگ ہے کیونکہ دیکھو اپنا گھر تو نہیں تھا اپنا گھر چھوڑے ہوتا پھر بھی دوک ہوتا ہے تو بیسے بتا کرائے کا ایک نائے دن چھوڑ نہیں تھا بہت ہر اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اپنے نیو گھر میں شیفٹ ہو رہے ہیں واہ جی واہ سب سے پہلے گھر میں کروان پاک لے جائیں گے اور پھر ہم جائیں گے اور پھر سب ہم جائیں گے پھر ہمارا بیٹا بھی جائے گا ابھی ہم بھار استقال کریں گے لوگ بھائی آئے گی آئے گی آئے گا خدا بھی زیادہ نہیں بتایا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا تیری سورت نہ ہو جس میں ہاں آئے ہاں تیری سورت نہ ہو جس میں وہ شیشہ توڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ ہم نہ دیکھیں گے تیری سورت نہ ہو جس میں ہاں آئے ہاں تیری سورت نہ ہو جس میں وہ شیشہ توڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ ہاں آئے ہاں ہم کھلانے جاری ہیں میٹھائی سب کو ہم میٹھائی سب کو ہم میٹھائیں کریں گے پہلا شیشہ ہیگا کر رہے گے آجو 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 ہمینئے کی ہمارے دنگوں میں ہمارے کھلانے کے نیو جاؤنے ہمارے دنگوں میں ہمارے دنگوں میں ہمارے دنگوں میں پدر ایس ہمارے دنگوں میں اتنے گیسٹ آئے ہوئے تھے میں ویلکم کرنے کے لئے اتنے گیسٹ آئے ہوئے تھے رات کے بارہ بجگیاں میں پھر ہوتے ہوتے ہیں بیہات میں عموماً رات میں آٹھ نو بجے تک ہر کوئی اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں لیکن ہم میرا جس طرح سے ویلکم کیا گیا تو وہ سب آپ لوگ نے دیکھا بہت مزا ہے بھائی سوچا نہیں تھا کہ نیو گھر میں اس طرح سے ویلکم کرے گی ہماری فیملی روز کی خوپوں تھے اس کی بھابی تھے سب خاندان تھا بھائی بھائی تھے چاچو سب یعنی پوری فیملی تھی ہمیں ابو تو سب نے مل کے ویلکم کیا ہے ہمارا یعنی صبح سے ہی جائے سی بات ہے ہم لوگ تو یہ مائن میں تاکہ ہم لوگ گھرشیف ٹور رہے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی مائن میں نہیں تھا کہ کس طرح سے ویلکم ہوگا بس اچانک سے ویلکم ہوا تو بھائی ابھی گھر کیسا لگ رہا ہے گھر میں آکے بہت 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 میں سہار ہے لیکن یہ کہ آج تو فاس نائٹ ہے نا دیکھو نیند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے نام بھی ہے کل بتائیں گے آپ لوگ یہ کہ نہیں ہے دفعہ نیند نہیں آتی اکثر ہوتا ہے بہت حال دیکھتے ہمیں نیند نہیں آتی لیکن یہ کہ بچے بھائی گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں کیونکہ سارا دن پر فکر دیکھتے ہیں جائے سی بات ہے نیو گھر میں ہم لوگ نے دو سال ہونا ہے دو سال سے بھی زیادہ تین سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں کافی ویٹ کیا بھائی اور بن رہا تھا تو ہم نے ویٹ کیا اور ہماری پوری کی پوری فیملی نے ویٹ کیا کہ کب ان کا گھر میں نے گا اور ہی شیفٹ ہوں گے جائے سی بات ہے خوشی کی بات ہے تو سب لوگ ہمیں مبارک بات دینے آئے اور ہمارا جو بھی گھر کی سیٹنگ وغیرہ اتنا کوئی سامان نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ کہ وہ لوگ آئے ہم ہاں اس میرے ہیلپ کی ابھی یہ کہ کافی حد تک سامان اندر رکھ دیا ہے لیکن ایک ہمیں اس تھی جو کہ رہ گئی ہے کچھ بار پڑا ہوا ہے کچھ اندر جڑا گیا ہے ابھی باقی ڈبے شبے وہاں پہ کچھ یہاں پہ دیکھو سارا کچھ پڑا ہوئے ابھی تک لیکن یہ کہ کچھ بھی سیٹ نہیں ہوا لیکن یہ کہ سامان شبان اندر رکھ دی ہیں جو کچھن کے تے کچھن میں رکھتی ہیں جو کمرے تے کمرے میں رکھتی ہیں صبح ایری آرام سے اٹھیں گے اور سیٹ کریں گے کیونکہ رات پاکی زیادہ ہوگی تھی میں آج ہوں گے آپ لوگوں کے ہیلپ کروانے اور گھر جو ہے نا اتنا کوئی سکون آرہا ہے پھر ادھر سکون تو ادھر بہت آرہا ہوگا بہت آرہا ہے کافی ٹائم کے بعد بنا ہے سردی لگ رہی ہے سردی نئے گھر میں آئی اسردی لگ رہی ہے ابھی تو جوانی دکھاؤ اپنی بھئی جوانی جوانی کا کیا مطلب کے پدا بھئی ایسی کمتا رہا ہے سردی نہ لگیا اسردی پر باری ہو رہی ہے کیا پر باری سے کام نہیں لگ رہی ہے شہر میں چار مہنے لگانے کے بعد شہر میں کم ہوتی ہے ادھر بہت بہت مزہ آیا سب کے ساتھ بھاچیت کر کے سب نے سوائے کیا اور سب نے ہمارا گھر دیکھا اور آپ لوگ بھی ہمارا گھر دیکھیں یہاں بھی یہ دیکھیں ساری ساری جو لائٹنگ ہیں ابھی کلال اندر سے ہم نہیں دکھا رہے ہیں بارہ مجھے کیا دکھائیں ابھی آپ کو اندر بارہ مجھے کیا دکھائیں ابھی آپ کو اندر بس یہ کہ کل آلام سے سیٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے فرس بھی گندہ ہوا پڑا ہے وہ بھی واش کرنے والا ہوگا کل واش کریں گے یہاں پہ ابھی سفائی کی بہت سخصور بھولتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کام ہوتے رہے ہیں سفائی تو ہمیں کرنے پڑے گی سفائی بھی کریں گے سفائی بھی کریں گے سفائی بھی کریں گے بارہ مجھے کیا لائٹنگ لیکن ابھی تک ہمارے گھر کے لائٹنگ جا رہی تھی اور آس پروس ویلنس سارے دیکھ رہے ہیں ماشااللہ کتنا پیار لگ رہے ہیں ماشااللہ بہت بہت ہمارے دیل خوش ہوگی ہے اندر سے ہم نے دیکھا کافی عرصے بعد میں ان دیکھا ہے جب میں ان دیکھا تھا تو یہ کہ ماربل لگ رہی تھی اس ٹائم پر لیکن اب یہ کہ لگ رہی بھی ہوگی ہے اور ساتھ میں سارے کام کمپلیٹ ہو گئے کافی ٹائم کے بعد آئی ہو اس پر میں کافی ٹائم کے بعد آئی ہو اس پر میں جب تو تم چار منت پہلے آئی تھی یا تو تم میں اس وقت کی جب ماربل لگ رہی تھی ہاں یا تو پھر تم آشیفٹ ہو چکی ہو لیکن یہ کہ دل خوش ہو گیا جو کام ہوئے اللہ تعالی کا بہت پوشکر ہے جتنا بھی شکر کریں ادا کا بہت کام ہے ہمارے لیے ہم نہیں سے یہ گھر ہم نے کبھی اپنی لائف میں نہیں سوچا تھا اتنا بڑا گھر سوچا تھا تم نے اپنی محنت کریں گے چھوٹا موٹا اپنا گھر بنائیں گے لیکن مجھے ابھی نا پسلے دن بھی آ رہا گئے تھے جب میں شادی کر کے آئی تھی تو گاؤں میں ہمارا ایک چھوٹا سا گھر جہاں پہ کنتی دو تین رومز تھی اور ایک میرا ایک ساز تھی نہیں ایک ایک کمرے ہوتے تھی جس میں آپ لوگوں نے میرا کمرہ بھی دیکھا تھے ایک رومز میں سارا کے ساز سلمان کیسے گچ پچھ ہوا پڑا تھا تو اس طرح پہ ہم لوگوں نے خواہش کی تھی کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ بس اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنائیں جہاں پہ ہمارا ہم نے تو دیکھیں گزار لیں گے لیکن ہمارے بچوں کے کام آنی ہے تو بس آپ لوگوں کا بھی شکریہ چھوٹا تو پھر بھی نہیں بنا بان تو بڑا گیا ہے بہت بڑا بن گیا ہے اللہ تعالی نے ہم تو محبانی کی اور ہمیں اتنے بڑے گھر سے نواز ہے جتنا ہم نے سوچا نہیں تنا اتنا زیادہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے بھی بہت بہت سپورٹ کی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر لی یہ سب ممکن نہیں تھا تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج ہم اپنے گھر میں ہیں صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں اور وہ فیملی کے ساتھ بلوگ نہیں بنا سکے کیونکہ فیملی پرائیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سائی لیڈیز ہوتی ہیں سب کیمرہ میں نہیں آسکتے جتنی ہم بنا سکتے ہیں ہم نے بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے گپ شپ لگے رہے گئے مبارک بات دیتے ہیں ساری فیملی ساتھ تھے تو پرائیویسی بھی کچھ ہوتی ہے جب ہم تو یہ کہ ہم سامنے آجاتے ہیں موٹھا کے لیکن ہماری فیملی پردے والی ہیں تو ان کا پردہ ہم نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں ان کی پرمیشن کے بغائر تو باہر اپنے گھر میں شیفٹ ہو گئے ہیں بہت بہت مزار ہے صبح بہت زیادہ کام ہے اتنا زیادہ کام ہے کیونکہ گھر شیفٹنگ کی ہے سارا سامان پہلاو ہے سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ سے پرائی کرنی ہے سفائی کرنی ہے سفائی کرنی ہے اس کی پیدا پہلاو ہے سفائی کرنی ہے پہلوں سفائی کریں گے سیٹنگ پہلاو ہے دکھائیں چل کے دکھائیں کہ سیٹنگ جو بہت پسند ہے موٹھا ہے بیڈرون بھی سیٹ پھو چک ہے سچاہت ہوتا ہے شیئر کی باہث ہے دیہات میں زیادہ ہوتا ہے کھلے علاقہ ہونا ہمارے آس پاس کھیت ہیں اسی لئے ٹھنڈ ہے لیکن ٹھنڈ کا بہت مزا ہے اپنا مزا ہے تو باقی کھر کھر ٹوڑتا ہے آپ کو ہم سکون سے کرویں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے کہ اس بکھر ہمارا کس کھر پھیلا ہوئے آپ کو بتائیں اتنی پھیلے میں آپ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لائے گا تو انشاءاللہ ساڑی سرن کرنے کے بات آپ لوگوں کو اچھا گھر میں آپ بھی ٹھنڈ ہوئی ہے ہاں گھر میں چلتے ہیں جلدی سے بہترہ بنا لوں بچوں کو بہترہ میں ڈال کے آگیں ہم بھی جلدی سے بہترہ بناتے ہیں لگا کے جلدی سے سوٹے ہیں دراز ایک لگ یہ دونوں لگانے پڑھیں پڑھیں گے چار چار ہے پڑھیں پانچ ہیں ایک دو پانچ لوگ ہمارے سیفٹی فرسٹ سیفٹی فرسٹ یہ اس لگذار پڑھیں آپ ہمارے پڑھا تیسٹرھ لگی ہے لائٹ ٹک بہتر نبڑھ کہ ہمارے سوٹی ہمارے پڑھا اگر یہ پڑھایا تھا ہے کہ بچوں کےب پڑھ رہاگ ہے یہ بچوں کو بھی آپ کو پڑھ ہوا کی بات تاں یہ لائٹ용 جeday یہ بہت تاں بفتتان فرنیچر نہیں ہے آواز کیسے گونتی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شہر بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو مینجھے گے گھر کا بھی ٹوار ہوگا سارا کچھ سب کچھ انشاءاللہ سب کچھ انشاءاللہ ابھی آگئی میں کچھن میں اور کچھن میں پورا کچھن میں پھیلا ہوئی ہے سارے باکس جس میں پہک کرتے ہیں نہیں دکھاؤ گی میرے اگر کچھ چیز فیکس ہوگی ہے تو وہ ہے گریج خریج کو جگہ پکھڑا دیا ابھی تھوڑ سے دیر پہلے ہم نے آن کیا ہے اور اس میں دھوڑ ہوئی ہے آپ نے دھوڑ ہوئی ہے ساتھ نہیں ہے خراب نہوں کی چیز خراب نہوں تو بھوتل مٹھائی لازمی ہم نے لے کر رکھی ہے کل ہمارے جو بھی گیس چاہیں کیونکہ آس کام تھے لیکن کل آس پہ روز سے بھی آئیں گے آس پہ روز سے بھی آئیں گے یہ چیزیں ہم نے پہلے لے کر رکھی ہیں بس یہ ہے کہ کل جب امان آئے تو میں امان کیاں سے پہلے پہلے میں نے سارے سپائی کرنی ہے لیے جلدی اٹھنا بھی پڑے گا اور بہت ممان آنے والی ہیں ہر آس پہ روز سے پہلے پڑے گا سمیٹ لیں گے جلدی تو بھی آج کے اس وراؤ کو ہم یہ ہی پہ ختم کرنے کیونکہ میں بہت زیادہ آگئی ہیں اور میں نے سوننا ہے اور صبح جلدی دھوٹھنا ہے کہ کام بھی کرنے تو اب لوگ سے انشاءاللہ کل والے نیکس لوگوں میں ملیں گے سارے سپائی بھی اکھٹے کریں گے اور پھر بھی اکھٹا یعنی جو بھی ہم نے فنی چلکا ہے بلکہ میرا دو تین چیز اگلتی کی ہے تو وہ بھی سائٹنگ ہوگی وہ بھی آپ لوگ ساتھ کریں گے تو آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آپ لوگ کو انشاءاللہ اور آپ لوگ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں نیکس ویڈیو میں تکرائیں گے ہم تیری سورت نہ ہو جس میں وہ شیشہ دوڑ دیں گے ہم ہم ہم